موسیقی آپ نے بہت بات پریوکسالہ کا نام سنا ہوگا ویجیانکوں کی پریوکسالہ لیکن آج ہم اس کی بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے دھار میں پریوکسالہ پریوکسالہ دھار میں جو بھی کٹرطہ کے نام پر آدھارید ہے کٹرطہ کی پریوکسالہ ہندوٹ کی کٹرطہ کی پریوکسالہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے گزراث سے گزراث سے بڑھ کر کے وہ آتی ہے مدی پردیش میں مدی پردیش کے بعد وہ آ جاتی ہے ہمہ چل اترکھنڈ میں اترکھنڈ کے بعد آتی ہے ہریانہ میں ہریانہ کے بعد اب وہ شروع ہو گئی ہے ہمہ چل پردیش میں یا جو ہندو وادی کٹرطہ دھارمک سوہوک کو بگاڑنے والی پریوک سالہ پنہ پرہی ہمارچل پردیش میں اس کا ایکزامپل آپ نے کئی بار دیکھا ہے گزرات میں کئی بار دیکھا ہے کس طرح کی گھٹنا ہے گھٹی تو ہی مدر پردیش میں اس کا آپ سائیڈ ایفیک بھی دیکھیں گے کس طرح سے گزرات میں بی جے پی نے کلن سوپ کیا کس طرح سے اترکھن میں کلن سوپ کیا ساری کی ساری سیٹے جیت لی کس طرح سے وہ راج میں سرکار ستہ میں بنی ہوئے کیوں صرف دھارمک کٹرطہ کے کاران کیونکہ اس نے اس کو پریوک سالہ کے آدھار پر دیکھنے کی کوشش کی وہ شروعات ہریانہ میں بھی ہو چکی تھی ہریانہ میں بھی کس طرح سے دھارمک راجنیچی کو بڑھایا گیا اور کٹرطہ اس اوپھان پر آئی کہ وہاں پر بھی کلن سوپ کر دیا بی جے پی میں لوگ سوا کے شناؤں میں دو دس سالوں پر لیکن اس بار ریجٹ تھوڑا دوسری ریپریت میں آیا اب شروع ہو گئی ہے پچھلے ورث آپ نے اتراخن میں کئی سارے ماملے دیکھے جہاں پر ہندو دھارموادی کٹرطہ جو دھارمک سوہرک کو بگاڑنے والی ازار نیتی ہو تھی اس آدھار پر اس کو پریوک کیا گیا وہاں کے بکی منتر کس طرح کے بات کرتے ہیں کس طرح کے کانون لانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم اسی مدے پر چرچہ کریں گے یہاں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ویڈیو آپ یہاں سیف کر لیجے کیونکہ یہاں ایک طرح سے بھوشتی مواری ہے ان ساری آرثیق پریشتیوں کی رانیتک پردرس کی جو ہمانچر پردیس میں گھٹیت ہونے والی مولیر سلام نہیں چلیں گے Mلا को ہمارکشل پردیس میں کس طرح کی رانیتی کو بڑھایا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یعنی جہن میں کس طرح سے جہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ الگ ہیں وہ ہندو ہیں وہ مسلمان ہیں آپ ایک نہیں ہو سکتے الگ الگ کس طرح سے ساور کرنے دوی راست کے سدھانت اپنایا تھا وہی سے یہ رانیتی پوری طرح سے شروع ہو گئی اب الگ الگ راجیوں میں پنپ رہی ہے تب وہ جو سمبھو نہیں کر پائے آج وہ سمبھو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رانیتی میں اپنے پیروں کو جمع رہے ہیں ڈیش کی جنتہ کو دھارمیک اندکار نے دھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو بھوش ہونے والا ہے بہت بھائی ہوئے ہونے والا ہے ہمانشل پردیش کے سنجولی میں جس مسجد کے عوید نرمان کو لے کر بروز پردیشن شروع ہوا تھا وہ اس تھانی پرشاہسن نے تب سلجھا لیا جب اس چنگاری کو ہوا ملی جب ہمانشل پردیش سرکار کے منتری انیرد سنگھ نے ویدان سبا کے اندر بیٹھ کر پورے مدے اور بیوات کی جڑ سے جڑی کہانی سنائے انیرد سنگھ کے سدن کے اندر دیئے گئے اسی بیان کے بعد ماملہ پھر بھڑکا اور سیاسی ہو گیا آپ کو سنواتے ہیں انیرد سنگھ نے کیا کہا تھا یہ کیسی شروعات میں ایک کٹر پنسی بریوک سالہ کی بات کی کس طرح سے ہمانشل پردیش میں اس کے آپ کو ادھانر دیکھنے کو مل جائیں جو گھٹنا گھٹی تھو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کانگریش ساسیت راج ہمانشل پردیش میں کٹر پنسیوں نے کیا مسلم ویروت پردیشن نرمانہ دین مجد کو ہٹانے کی دی گئی دھمکی کٹر پنسیوں کی اس مان کو ملا کانگریشی منطری کا سمرتھن ہمانشل کی انڈین نیشنل کانگریش سرکار کے منطری اندرد ایملے وہی بھاسا بولنا ہے جیسی بھاسا مسلم ویروتی سنگٹھنوں کی لوگ بولتے ہیں ہمانشل کی سکویندر سرکار میں مسلم لگاتار نسانے پر ہیں اب ہمانشل سرکار کے منطری مرجد ہٹوانا چاہتے وہ مسلمانوں کو روہنگیا لب جہادی اور جانے کیا کیا بک رہے ہیں پہو سنگٹھ سے گرست ایسی نفریت کی رانیتی پر لانت ہے کس طرح سے سائر امران اپسائیت آپ کو ستانج میں احساس ہو جائے کہ جعبید دکان لوٹنے والے کون ہیں اور کیوں ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا جو روز نئے لوگ آ رہے ہیں کوئی جماعت جماعت والے آ رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں جن کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں کیا یہ روگیا مسلمان ہے میں خود دیکس مو دیکھ ایک دو جنوں کو جانتا ہوں جو بنگلہ دیش سے آئے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے میں اس صدر میں آپ کے مادروں سے مقیم انترین اپنے کے لئے میں اس تصوی میں ایک سو نبے کا اولیکھ کیا گیا یہاں پہ ایک سو نبے لوگ ہے جو ریجسٹر ہے تو انیس سو کیسے ہو گئے سر آپ کسی بھی بزار میں چلے جائیے چاہے سنجولی بزار چلے جائیے چاہے ڈھلی چلے جائیے کسومٹی چلے جائیے لکڑ بزار چلے جائیے سر جگہ جگہ پہ لوگوں کے چلنے کے جگہ نہیں ہے میں آپ سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کو جو ہٹایا جائے ایک سو نبے لوگوں کی ویریفیکیشن کری جائے سنجولی بزار میں چھوڑوں پرے لور بزار میں چاہے لور بزار شرون کے اندر عورتوں کا سر چلنا مشکل ہو گیا ہے یہ میں بولنا چاہوں گا آپ کو ایسے سے کمیٹ پاس ہوتے ہیں میں دیکھتے گواں ہوں ڈرگز کا کرائیم ہو رہا ہے چوریوں چوریاں ہو رہی ہیں سر لب جہاد جو سب سے بڑی بات ہے سر اس کے اوپر بھی دھیان دینے والی بات ہے دو کہ ہمارے دیش کے لئے پردیش کے لئے بڑی خطرناک بات ہے سر وائلنس ہو رہا سر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کیا ہمارے لوکل لوگوں نے شروع کر رہا سر وائلنس یہ بھی پتہ کر جائے شروع انہوں نے کیا اس کے بعد جو ہیں لوگ پولس تھانے کا گھراب بھی کیا ہے اور اس شیطر کا گھراب بھی کیا ہے اور دھرنا پردشم نہیں کیا پہلے آئیں گے بیٹھیں گے پھر تہبزاری کا لائسنس لے لیں گے بعد میں کوٹ میں جائیں گے کہ تہب تہبزاری کو اٹھا نہیں سکتے سر ایک سو نبی کا پورا ڈاٹا بہت بڑیا لے کے آئے ہیں سر یہ کے وال ماترہ ہمارچلی بونی فائیڈ ہونا چاہیے وہی تہبزاری ہو سکتا ہے سر یہ قانون آنا چاہیے کس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو دھارمی گرانیتی کو بڑھایا جا رہا تھا صرف بی جے پی میں ہی نہیں اب کانگریس میں وہ دکھائی دے رہی راجیوں میں کی پی کانگریس کو ابھی سامنے میں آ رہا ہے وہ یہ محسوس کر رہی کہ صرف محبت کی دکان بول دینے سے کام نہیں چلے گا ان کو ووڈ چاہیے وہ دھارمی گرانیتی بھی کرنے کے لیے اتار ہو ہو چکے ہیں اور کس طرح سے جو ان کے نیتا ہیں جو ان کے منتری ہیں وہ الگ طریقے کا کارے کر رہے ہیں یا سمجیان میں لینا چاہیے راہو گاندی جی کو کس طرح کے ان کے چنے ہوئے منتری جن کو انہوں نے ستہ میں بیٹھایا وہ اس پرکار کی بات کر رہا اور محبت کی دکان جو انہوں نے کہی اس کو صرف خنڈیتی نہیں کر رہے ہیں توڑ کے تار تار کر دے رہے ہیں اگر اس طرح کی رانیتی کو بڑھایا ہے دیا گیا تو اتر بھارت کی رانیتی میں جو دھرم ورچت سمیں آ گیا ہے رانیتی میں جو دھار میں کٹڑتا آ گئی ہے رانیتی میں وہ ہمارے سماج کو لے ڈوبے گی آپ دیکھ رہے ہیں دو بولیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مددوکم آپ کے سامنے پرسطوت کرتے رہے ہیں اور جو جو بھی پارٹی جو بھی رانیتی سطح گلت کریں اس سے سوال پوچھتے رہے ہیں سطح میں جو بھی ہو وہ ساسن کرتا اور وہی وہ دن ہو جاتا ہے جب سطح اپنی اہنکار میں چور ہو جاتی ہے تو ان کو سوال پوچھنے چاہیے جو کام بودھی میڈیا نہیں کر سکتا ہے ہماری کوشش سے وہ ہم کریں اور سطح میں جو بھی رہے اس سے سوال کر سکیں آپ دیکھنے دو بول نیوز میں آمیر خان آزاد جہنچے بھار